جمہو کے اندر کل جو عمران خان کا مدر ہوا اس مدر کیس میں ایک پولیس والی کا بیٹا تھا انوان اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجنل انڈیا نیوز چینل کا سوشل پلیٹفارم اور میں ہوں آپ کے ساتھ آقیب خان جمہو ہوتل کے اندر کل جو مدر ہوتا ہے جس لڑکے کا نام عمران خان تھا وہاں پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس ہوتل کے اندر سے جو آئی ڈی ملتی ہے آدل نام کے لڑکے سے اس ہوتل کے اندر انٹر کی جاتی ہے ساتھ میری کوئی بھی انوالمنٹ نہیں ہے لیکن جمہو کشمیر پولیس جو ہے آج ہی ڈھانگری ڈسٹرک رجوری کے ڈھانگری ایریے سے ایک لڑکے کو ارسٹ کرتی ہے بتایا یہ جا رہا ہے جو وہ لڑکا ہے ایک پولیس والے کا بیٹا ہے جو اس مدر کے اندر اس مدر کے اندر اس لڑکے کی انوالمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ لڑکا ہے وہ ڈرگس میں بھی انوالف ہے اور آج جس لڑکے کا مدر ہوتا ہے جمہو ہوتل کے اندر عمران خان جس کا نام ہے اس لڑکے کا بیگ اس لڑکے کے ہاتھوں جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ ریکاور کرتی ہے اور یہ لڑکا گھر سے فرار چل رہا ہے میرا یہی کہنا ہے جمہو کشمیر پولیس کو اس طریقے کے گھٹیا لوگوں کو جو ایک اکیس سالہ نوجوان کوئی بھی ہو اکیس سالہ ہو یا بڑا ہو یا بڑا ہو چھوٹا ہو جس طریقے سے یہ جمہو کشمیر کے اندر مدر کر رہے ہیں جمہو کشمیر پولیس کو ان کے خلاف سخت سے سخت کاربائی کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ جو ایس ایس بی جمہو ہے شریف چندرکولی آئی پی ایس اس کیس کو اچھے سے ہی ڈیل کریں گے اور وہ کر بھی رہے ہیں انویسٹکیشن چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی ہے جو لڑکا ڈانگری ڈشٹرکولی کے ڈانگری ایریا سے الیسٹ ہوا ہے یہ لڑکا ڈرکس میں بھی انوالو ہے اور پولیس والے کا جو ہے یہ لڑکا ہے مجھے یہی کہنا چیئے سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈرکس یعنی کسی بھی نرشے کی چیزوں سے دور رکھیں وہی آپ لوگ ان کی کیر نہیں کرتے ہیں آج جو ہے اتنا بڑا انسیڈنٹ جو ہوتا ہے آپ کے بچوں کی وجہ سے نہیں آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ ان کا انسیڈنٹ یہ لڑکے کرتے ہیں بچوں کو نشے سے دور کیا جائے اور جمع کشمیر پولیس کو جو ہے سخت سخت کاروائی کرنے چاہیے